بات کر رہے تھے کہ بزنس سائیکل کے دوران کس طرح سے بیہیوئر ہے تو اس میں آج ہم بات کریں گے امپلائیمنٹ اور آنیمپلائیمنٹ کے حوالے سے لیبر مارکیٹ وہ مارکیٹ ہے جو اس طب سے زیادہ آپ کیا سکتے ہیں افیکٹ ہوتی ہے بزنس سائیکل کے فلکچویشن کی وجہ سے سب سے زیادہ جو سٹرانگلی اس میں فیل کی جاتی ہے جو بھی امپیکٹ ہوتا ہے بزنس سائیکل کا ریسیشن میں امپلائیمنٹ جو ہے وہ یا تو گروہ کرتی ہے تو بہت سلو اس کا گروہ ریٹ ہو جاتا ہے یا وہ فال کر جاتا ہے امپلائیمنٹ لیول اور بہت سارے ورکرز جو ہیں وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں اور انیمپلائیڈ پرسن کے لیے جاب کو تلاش کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ریسیشن میں امپلائیمنٹ جو ہے یہ ویریابل پرو سیکلیکل ہے ٹھیک ہے؟ یعنی جب ایکسپینشن ہوتی ہے ایکانومی میں تو امپلائیمنٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور کنٹریکشن میں اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے سو پرو سیکلیکل ہے مور پیپل ہاف جابس ان بومس دن ان ریسیشن اور اس امپلائیمنٹ اس کی ٹائیمنٹ جو ہے امپلائیمنٹ کی وہ وہی ہے جو اگریگیٹ ایکنومک ایکٹویٹی کی ٹرننگ پویٹس کی ٹائیمنٹ ہے امپلائیمنٹ میں جو چینجیز ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہم ڈسکس کریں گے سے کے حوالے سے ہم سمجھیں گے کہ امپلائیمنٹ میں چینجیز یا انمپلائیمنٹ میں کس طرح آتی ہوں کیونکہ بزنس سائیکل کے دوران یہ جو پرو بیپلائیمنٹ ہیں کہ کسی شخص کو جاب ملے گی نہیں یا پہلی جاب سے کوئی شخص ہاتھ دو بیٹھے گا تو یہ پرو بیپلائیمنٹ جو ہیں یہ چینج ہوتی ہے اور اس کا امپیکٹ ہوتا ہے امپلائیمنٹ اور انمپلائیمنٹ پر جاب فائنڈنگ ریٹس سے مراد یہ ہے کہ اس چیز کے کیا چانسز ہیں کہ ایک شخص جو انمپلائیمنٹ انمپلائیڈ ہے اس کو اس مہینے میں جاب مل جائے گی اس پرو بیپلائیمنٹ کو ہم کہتے ہیں جاب فائنڈنگ ریٹس اور اسی طرح سے یہ جاب فائنڈنگ ریٹس ہے اوویسلی یعنی ریسیشنز میں انمپلائیڈ پرسن کو جاب ملنے کی پرو بیپلائیٹی کم ہو جاتی ہے اور ایکسپینشن میں یہ پرو بیپلائیٹی اس کی بڑھ جاتی ہے اور جاب لاؤس ریٹس سے مراد یہ ہے کہ اس بات کے کیا چانسز ہیں کہ ایک شخص جو انمپلائیڈ ہے اسے اس پرٹیکلر ٹائم پیریڈ مانت میں وہ بے روزگار ہو جائے گا اپنی جاب کو وہ لوس کر دے گا تو یہ جاب لاؤس جو پرو بیپلائیٹی ہے ریٹ ہے یہ ایکسپینشن میں کم ہو جاتی ہے جب ایکانومی ایکسپینڈ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں چانسز کم ہیں کہ ایک شخص جو ہارڈی کام کر رہے وہ بے روزگار ہو جائے گا لیکن ریسیشن میں یہ چانسز جاب لاؤس کے بڑھ جاتے ہیں اوکی سو ویدہ ہلپ آف اس امپیریکل ڈیٹا ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں یہ دو ہم نے پیریٹ سیلیکٹ کی ہیں جون 2012 کا یہ ایکسپینشن یہ پیریٹ ہے اس میں ایکانومی ایکسپینڈ کر رہی تھی امریکن ایکانومی کا یہ ڈیٹا ہے اور اکٹوبر 2008 یہ فائنانچل کرائیسز کا جو مٹ تھا یہ وہ والا پیریٹ ہے اس میں ایکانومی ریسیشن میں تھی سو پہلی جو فگر ہمارے پاس ہے کہ نمبر اف امپلائیڈ پرسن 2012 جون میں یہ 142.3 ملین امپلائیڈ پرسن تھے نمبر ان کا تھا اور 2008 میں یہ 145.1 ملین تھے جوب لاؤس ریٹ جون 2012 ایکسپینشن میں یہ 1.5 پرسنٹ تھا میں نے ابھی بتایا جوب لاؤس ریٹ کا مطلب کیا ہے کہ اس بات کی کیا چانسز ہیں کہ ایک شخص جو امپلائیڈ ہے وہ نیکسٹ منت بے روزگار ہوگا تو اس کے چانسز جون 2012 میں 1.5 پرسنٹ تھے لیکن ریسیشن جب تھا 2008 اس میں یہ چانسز 1.6 پرسنٹ ہو گئے یعنی ان میں اضافہ ہو گیا جوب لاؤس ریٹ ریسیشن میں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بڑھ جاتا ہے تو یہ بڑھ گیا ہے اگرچہ یہ اضافہ 1.5 سے 1.6 نظر آتا ہے کہ یہ اضافہ بہت کم ہے لیکن ہم اس کا امپیکٹ دیکھیں گے کہ اس کا امپلائیمنٹ پر امپیکٹ اس کا کیا ہے نمبر آف نیولی آنیمپلائیڈ پیپل یہ ہم نے کیسے کلکولیٹ کیا 142.3 کو آپ 1.5 پرسنٹ سے ملٹیپلائی کریں گے تو this will give you 2.1 ملین ٹھیک ہے 142.3 ملٹیپلائیڈ بائی 1.5 پرسنٹ کا مطلب کیا ہے کہ 0.015 ٹھیک ہے 142.3 ملٹیپلائیڈ بائی 0.015 آنسر will be 2.1 ملین اور اسی طرح 2008 میں یہ آپ نمبر کلکولیٹ کریں گے تو یہ 2.3 ملین ہو جائے گا اکی سو یہ کونسا نمبر ہے کہ اس عرصے میں کتنے لوگ نے بیروزگار ہو گئے unimplied ہو گئے اکی سو number of unimplied people جو already unimplied تھے 12.7 ملین تھے 2012 میں اور 9.5 ملین تھے یہ 2008 میں جاب فائنڈنگ ریٹ یہ وہ جاب فائنڈنگ ریٹ کا مطلب یہ probability ہے کہ ایک شخص جو unimplied ہے اس کو جاب ملنے کے کیا chances ہیں تو یہ chances 2012 میں 17.9 پرسنٹ تھے اور 2008 اکٹوبر میں یہ 22.6 پرسنٹ چانس تھے تو اب کتنے نئے لوگوں کو جاب ملی اتنے لوگ 12.7 بے روزگار تھے اور جاب فائنڈنگ ریٹ 7.9 تھا اس کو آپ اس سے multiply کریں گے تو یہ answer آپ کے پاس آجائے گا 2.3 million اور اسی طرح سے اس second time period میں 9.5 کو multiply کریں گے 22.6 پرسنٹ سے تو answer آجائے 2.1 تو یعنی اس عرصے میں 2.3 million بے روزگار لوگوں کو job مل گی اور 2.1 million وہ لوگ تھے جو پہلے عرصہ روزگار تھے وہ بے روزگار ہو گئے 2.3 زیادہ یعنی پہلے بے روزگار تھے ان میں سے 2.3 million ان کو کام مل گیا اور جو پہلے کام پر تھے ان میں سے 2.1 million بے روزگار ہو گئے تو ان دونوں کا ڈیفرنس آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس جو number of unemployed person تھے اس میں چینج کتنی آئی 0.2 million یعنی unimplied لوگوں میں 0.2 million کا یہاں اضافہ ہو گیا اور یہاں پر 0.2 million کی کمی باقی ہو گی تو اس میں اگر آپ اس کو سمجھ جائیں کہ job loss rate میں اضافہ جسٹ بہت ہمیں لگ رہا ہے بہت small اضافہ 1.5 سے 1.6 percent ہو ہے اور job finding rate اگر چھے بڑھ گیا 17.9 سے بڑھ کر وہ 22.6 ہو گیا اس میں اضافہ ہو گیا لیکن just 1.5 کا 1.6 ہو جانے کی وجہ سے بے روزگاری میں بے روزگار لوگوں میں اضافہ ہو گیا وہ 0.2 million کا اس میں اضافہ change it may lead to a larger changes in the unemployment rate than larger changes in the job finding rate یعنی اس کا impact job loss rate کا impact unemployment پر زیادہ ہے اس کی ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ job loss rate applies to many more people یعنی یہ 1.5 percent جو job loss ہو رہے ہے یہ 142.3 million لوگوں پر apply ہو رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ job کو lose کر رہے ہیں اور اسی طرح سے 145 میں سے کچھ lose کر رہے جبکہ job ملنے والا rate ہے وہ کس پر apply ہو رہا ہے جو implied لوگ تھے ان پر جو unimplied لوگ تھے ان پر unimplied تو 12.7 ملین تھے تو ان کا 17 percent as compared to 1.5 obviously بڑا number ہے لیکن 1.5 آپ apply کر رہے 142 million پر اور 17 یا 18 percent آپ apply کر رہے ہیں just 12 million پر اس لیے اس کا impact unimplied پر زیادہ ہوتا ہے اوکی ای تینک یہ بات اس سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ job finding rate اور job جو loss rate ہے یہ recession اور business cycle میں بہت تیزی آتی ہے اور ان changes کی وجہ سے employment اور unemployment پر کیا impact ہوتا ہے thank you